بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج جنرل مشرف ان کا جسد خاکی پہنچا یہاں پاکستان اور پھر ان کی بریل تطفیر ان کی کراچی کی گئی جس میں پہ پناہ مدہان مدہ ان کے اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور سرونگ آرمی آفیسرز جوان اور ان کے جاننے والے بہت حد تک کراچی کے سیاستدان وغیرہ یہ سب شریک ہوئے اور بلاخر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا کئی ساری ان دنوں میں باتیں ہوئیں جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں ان کے لیے دعا نہ کروائی گئی یہ کمظرفی ہمیں دیکھنے کو ملی پھر یہ مشہور تھا کہ ان کو یہاں سے غالباً ہوائی جاز جا رہا ہے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے ان کو پک کرنے کے لیے وہاں سے ان کی باڈی لانے کے لیے اس پہ ایک پریس ریلیز ایشو کی بار کانسل نے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یو اے کی گورنمنٹ نے دبی کی گورنمنٹ نے خود سپیشل ائرکرافٹ ان کو مہیا کیا اور ان کا جستخاہ کی یہاں پہنچایا پھر سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں لکھی ہوئی تھی ان کے بعض کاموں کو سراہا ہوا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے بہت سارے اعتراضات بھی اور بدزبانی بھی کی ہوئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بعض ایسی چیزیں بہت سارے کام کیے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی کام بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنے دورست نتیجے کا ہوتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے اور واقعی ذہن میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے دعا کر لی جائے پہلی بات تو یہ کہ بھارت کو ہمیشہ انہوں نے بڑا کڑا جواب دیا اور بھارت میں آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جتنی نفرت مشرف کو بھارت سے تھی اتنی شاید پاکستان کے کسی اور لیڈر کو نہیں وہ نفرت کا مسئلہ نہیں تھا اصل مسئلہ اپنی وطن سے محبت تھی اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بھارت پاکستان کے بارے میں کوئی غلط جذبات رکھے یا غلط بات کرے سو اس وجہ سے وہ نفرت نظر آتے لیکن پاکستان کے عوام کے نکتہ نگاہ سے میں دیکھوں تو بہت ساری چیزیں لیکن ایک چیز آپ سوچئے آج ہم ایکانومی کے ہاتھوں پریشان اور ایکانومی میں ہماری بلکل برباد ہوئی پڑی ہے اور مہنگائی آسمان پہ ہے وہ جو بجلی کے ریٹ ہیں گیس اور پیکٹل وغیرہ ہر چیز وہ اتنی مہنگی ہو گئی کہ آج لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں بات کرتے ہیں تو وہ بیچارے روتے ہیں کہ ہم کیسے اپنا بگ گزارے لیکن جنہ مشرف کے آٹھ سال تمام اجناس کی قیمتیں تقریباً ایک ہی رہی بہت انیس بیس فرق پڑا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آٹھ سال حکومت کی اور آٹھ سال عوام کو مہنگائی کی چکی سے بچائے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو لوگ سرحت میں ہیں بہت سرے سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اس دور میں نسبتاً آسان تھی اس وجہ سے ان کو دعا دیتے ہیں بار صورت آج وہ چپٹر کلوز ہو گیا اور وہ شخص جس نے کہ کئی طرح کے نقوش چھوڑے اس ملک کے اوپر وہ آج اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا اس کے علاوہ جو معاملات ہوئے آج بہت ساری افواہ گرم ہے کہ آج رات عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا میرا ایوی لوگ غالباً کل دیکھا جائے گا اس وقت تک اگر گرفتاری ہو چکی ہوئی تو وہ لازمان بی لوگ میں تو پھر اس کا ذکر نہیں لیکن آج کال دی گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ پہنچیں زمان پاک اور وہاں پہ اپنے لیڈر کا دفاع کریں اور اس طرح کی کالز کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کہیں بڑی زوردار افواہ موجود ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں یہ تو بعد میں پتا لگے گا لیکن ایک چیز جو ہمیں سب کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی حکومت ہے جو ہر کام وہ کرنا چاہتی ہے جو کہ ناجائز ہو صرف ایک وجہ سے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں الیکشن نہیں کروانا چاہتے یہ وہی الیکشن ہے جس کی ڈیمانڈ ان کی تساڑھے تین سال رہی جب تک عمران خان حکومت میں تھا اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن کروائے جائیں دوبارہ اور آج یہ خود الیکشن سے بھاگتے جا رہے ہیں اس کے لیے ہر طرح کے حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں لیکن کیا عمران خان کو گرفتار کر لینے سے ان کی جان بخشی ہو جائے گی یہ ظلم کی راتیں ہیں کچھ وقت چلیں گی کٹ جائیں گی ملک کا بیڑا گھر کھو جائے گا اس دوران اور جہاں تک تعلق ہے لوگوں کی سوچ کا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان کو پبلک کی حمایت حاصل ہے پاکستان کے عوام کی اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی کے نام پہ کیپٹلائز کرے گی اور جب بھی کبھی الیکشن کروائے گئے تو وہ الیکشن میں اچھا پرفارم کرے گی اب یہاں پہ بعض بڑے بعض امید لوگوں کا ذکر آتا ہے الیکشن کا قصہ جو ہے وہ عدالتوں میں بھی پہنچا ہوا ہے دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے گورنر حضرات تاریخ نہیں دے رہے الیکشن کی کے پی کے گورنر کہتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں دہشتگردی کا خطرہ ہے آج عدالت میں بھی یہ کیس سنا گیا اور وہاں بھی یہ کہانی سنائی گئی لیکن سوال وہاں یہ اٹھا کہ یہ صرف صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروانے کے لیے ہی حالات خراب ہے دہشتگردی ہے جبکہ جو نیشنل اسمبلی کی تیتی سیٹیں ان پہ تو الیکشن ہو رہا ہے اور وہ کے پی کے میں بھی وہ سیٹیں موجود ہیں وہاں بھی الیکشن ہوگا کیا ان اس الیکشن کو خطرہ کوئی نہیں کہ وہ تو اس کا تو کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی وہ تو چل رہا ہے جبکہ اس الیکشن پہ جو صوبائی اسمبلیوں کے ہیں ان پہ آپ کو بہت خطشات ہیں بار صورت ان کے وقلہ نے واویلا مچایا اور یہ کہا کہ جناب خطرات بہت ہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ گورنر کو چھتیس دن کا اختیار ہے کہ وہ چھتیس دن مشاورت کر کے تو کوئی تاریخ مقرر کرے حالانکہ چھتیس دن اگر گزرتے ہیں اور نبی دن میں سے چھتیس دن آپ نکال دیں تو پیچھے چمبل دن رہ جاتے ہیں پھر اس میں کیمپین چنانا لوگوں کو ٹکنے تقسیم کرنا اور الیکشنی رنگ کرنا یہ کافی پھر اس کے لیے وقت تھوڑا ہو جاتا ہے تب ہی تو یہ نبی دن کا رکھا گیا ٹائم تاکہ لوگوں کو سفیشن ٹائم ملے تو یہ صورتحال جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کی وجہ سے یہ چھتیس دن والی کہانی بھی وہاں پہ سنائے گی لیکن اس سے بڑھ کے ایک بڑی دلچسپات ہوئی کے پی کے جو انسپیکٹر جنل پولیس ہیں آئی جی پولیس ان کو انساری صاحب ہیں ان کے وہ ایک بڑی زبردست آدمی ہے میں نے کبھی اس کا پہلے نام نہیں سنا تھا لیکن اب جب میں نے ان کو دیکھا ان کی باتیں ان کا کام دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ بہت خاص آدمی ہے اور اس کی قدر ہونی چاہیے اس مملکت میں اب دیکھئے کہ وہاں پہ ان کی پولیس لائنز میں دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے میں حلاکتیں ہوئیں یہ پہلے آئی جی پولیس تھے جن کو میں نے آپ دیدہ دیکھا جب انہوں نے اپنے لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ میرے بچے تھے یہ میرے دوست میرے بھائی میرے لوگ تھے اور یہ اس طرح حادثے میں استہشت کر دی کہ اس واقعے میں چلے گئے تو ان کے دل میں دکھ تھا در تھا ان کے دل میں کے حساس تھا کہ یہ جانے بے گناہ تھیں جو اس طرح چلے گئیں پھر اس سے بھی بڑی بات اور بڑی دلیرے کی ایک طرف تو جو شر پسند اناثر تھے وہ افاج پاکستان کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے نارے لگوانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ انہوں نے اپنی احساسِ ذمہ داری کے تحت آئی جی صاحب میں انہوں نے برملا کہا کہ یہ جو یہاں پہ واقعہ ہوا ہے اس کے قصوروار ہم خود ہیں ہماری سیکیوریٹی ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے پھر سارا تحقیق کے بعد قصہ بتایا کہ کس طرح وہ سویسائیڈ بومبر اندر کیا انہوں نے بہادری میں سے لیے کہہ رہا ہوں دلیری کہ ایسے حالات میں عموماً لوگ ذمہ داری قبول نہیں کرتے وہ دوسروں پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان انصاری صاحب نے خود ذمہ داری قبول کی اور اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ان کے دکھ مانٹنے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو گئے یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج پھر انہوں نے اپنے کیریکٹر کا مظاہرہ کیا آج جب ان سے پوچھا گیا وہاں پہ عدالت میں ان سے سوال ہوا کہ جناب یہ بتائیے کہ الیکشن اگر کروانے ہوں تو الیکشن کیسے کیے جائیں گے الیکشن کمیشن میں بات ہوئی صورتحال کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ لانڈ آرڈر سیچوئیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں زیادہ حالات خراب تھے جبکہ الیکشن ہوتے رہے اور الیکشن کے دوران ان کی کیمپیننگ کے دوران بھی دہشتگردی کے واقعات ہوئے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں لیکن الیکشن روکے نہیں گئے ان کو الیکشن کو کسی نے کسی بہانے ٹالا نہیں گیا سو آج بھی یہ الیکشن ہونے چاہیے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری تیاری کیوئے سیکیورٹی کے نکتہ نگاہ سے جہاں جہاں فورس لگنی ہے جہاں جہاں ہمارے ورس فورس کی ضرورت ہے وہ ہم نے سب پلان بنائی ہوئے اور یہ ہماری پلان ہے یہ تقسیم کیے ہوئے ہیں ہم نے ساری اپنی مین پار اور انشاءاللہ ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ بورا من طریقے سے انتخابات ہو جائیں اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جہاں تک سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا ہے تعلق وہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ الیکشن کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی اس چیز کی وجہ سے اس بہانے سے یہ الیکشن پوسپون نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سیکیورٹی وغیرہ جو ہے وہ ہم باقاعدہ پروائیڈ کریں گے پارسلورت یہ فیصلہ نہ ہوا لیکن عدالتوں نے حکومت سے جواب مانگا ان چیزوں کے اوپر جو کہ میرا خالہ اگلی ہیئرنگ میں گزر جائیں گے اور بلاخر لگتا یوں ہے کہ عدالتیں اس معاملے میں ان کی عذرداریاں قبول نہیں کریں گے اور الیکشن کروانے پڑیں گے جب آپ نیشنل اسمبلی کی 33 سیٹوں پر کروائی رہے ہیں تو یہ ایک مزاگ اور بہانہ لگتا ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی والے الیکشنز میں کہیں کہ یہ بڑا خطرہ ہے تو لگتا یوں ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ہو جائیں گے یہ بھی نظر یوں آن یہ میرا اپنا تجزی ہے لیکن جو عوام کہہ رہے ہیں یا جو لوگ جو جانتے ہیں اندر کی باتیں وہ تو بڑے وسوق سے کہتے ہیں خاص طور پر میڈیا کے بعض لوگ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن نہیں کرائے جائیں گے یہ فانانشل امرجنسی نافذ کر دیں گے یا کوئی اور ذریعہ کریں گے اس سے الیکشن سے بھی بھاگیں گے میرا اپنا اندازہ ہے کہ الیکشن نہ کرانے سے حالات زیادہ خراب ہوں گے اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ الیکشن کا ویسے مطالبہ کر رہے ہیں ان کے اندر ایک انریسٹ ہوگا اور وہ لازمان حکومت کے خلاف اتجاج کریں گے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے اندر نہ تو وہ استعاعت ہے نہ ہی یہ اتنے مضبوط ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر پبلک اعتماد کرتی ہے کہ ان کو پیسہ مہیا کیا جائے اور ملک کے جو مالی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے انہوں نے پچھلے دس مہینے میں ہم نے دیکھا کہ بتدریج ایکانومی کا بڑا گرک کیا اور الیکشن نہ کروائے اور اگر یہ حکومت کسی نے کسی وجہ سے اٹکی رہی براجمان رہی تو لازمان ملک کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی